میں تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج مختصر نوٹس پر آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے پارٹی لیڈر جمعیت علمہ السلام اور دفاع پاکستان کانسر کے سربراہ مولانا حامد الحققانی صاحب کی کوریش کے لیے آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ آج جمعیت علمہ السلام صوبہ خیبر پختنخواہ مجلس شورہ کا اجلاس تھا الحمدللہ پورے صوبہ سے کثیر تعداد میں تمام اضلاقی نمائنگی یہاں موجود ہیں کچھ حضرات چلے گئے ہیں کچھ حضرات یہاں موجود ہیں تو مختلف امور کے بارے میں ہم نے یہاں صوبہ سے الحمدللہ بیٹھے ہیں اور غور و حوث کر رہے ہیں امیر مرکزیہ اجلاس کے فیصلوں کا اعلان آپ کے سامنے کریں گے اور کچھ ہم نے تنظیمی دورے بھی مقرر کیے پورے صوبہ خیبر پختنخواہ میں کہ وہاں انشاءاللہ کنونسنوں کا امین اقات کریں گے وہ بھی حضرت امیر صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے میں آپ کا زیادہ وقت نئے لینا چاہتا ہوں امیر مرکزیہ مولانا حامد الحق کا کانی صاحب سے ایک اظہارش کر لیتا ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی علی رسول القریم اما بعد ان الدین عند اللہ الاسلام میرے بہت ہی موزز اہل کلم حضرات صحافی جنرلس حضرات میں آپ کا اور یہاں پہ پارٹی کے جو صوبائی مجلد شورا کے بھی کہے جو ارکان موجود ہیں علماء کرام میرے دائیں بائیں صوبائی صدر جنرل سیکٹری اور دیگر سرپرستیالہ قائدین ان سب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ایک اہم موقع پہ مجھے یہاں بدعو کیا اور ہم نے پارٹی نے اندر بند کمرے میں بیٹھ کے لمبی چوڑی پارٹی تنظیم سادی پہ گفتگو کی اور صوبے میں جو ہمارے مستقبل قریب میں آزائم ہے کہ سارے صوبے کے دورے کیے جائیں اور دو آنے والے دو نومبر مولانا سمیو الحق شہید کا یوم شہادت ہے اس کے لئے ہم صوبہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کریں ابھی جگر کا تائین تو نہیں ہوا لیکن وہ وقت کے ساتھ ہم کریں گے مولانا صاحب کا دو نومبر کی شہادت کا دن جو ہے تو وہ اس لحاظ سے بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کا ان کی جو خواہش تھی اور ان کی جو جدوجیت تھی کہ پڑوس کے ملک افغانستان میں امن قائم ہو اور وہاں پہ جہاد اور دفاع دونوں رنگ دکھائیں رنگ لائیں اور غیروں کی جاریت سے افغان قوم کو افغان قوم وہاں سکھ کا سانس لے سکے اور غیروں کی جاریت سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں خون خرابہ بند ہو گیا ہے اور آج تک الحمدللہ امن قائمے چالیس سال جنگیں پاکستان اور پشاور کے پڑوس میں ہوتی رہی جہاں انسانوں کا خون سمندر کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بیٹا گیا بیٹا رہا اور پوری دنیا کو اس پر افسوس تھا حصوصاً پاکستانی عوام کو اور اسلامی ریاستوں کو اسلامی حکومتوں کو بڑا صدمہ تھا کہ چالیس سال سے ہماری امت مسلمہ کہ جو مسلمان بھائی ہیں وہ بیچارے بغیر کسی جرم اور قصور کے وہ پھس رہے ہیں تو آج یہ پاکستانیوں کے لیے بھی بڑا خوش آئند دن ہے اور افغان قوم کے لیے بہت بڑا خوش آئند دن ہے کہ وہاں پہ الحمدللہ امن ہو گیا اور امریکہ اور نیٹو افواج نے اپنی ساری فورسز اپنی کنٹریز کو واپس کر دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی رشدوانیاں بھی وہاں بہت زیادہ تھی اور پاکستان کی سیاست میں انٹرفیرنس ہو رہا تھا جو ہمارے لیے کسی کسی لحاظ سے یعنی اچھی بات نہیں تھی اللہ نے کرم کیا وہاں بھارت کی کٹھپتلی حکومت ختم ہوئی اور اب جو ہے تو ایک پاکستان دوست اور پاکستان سے محبت رکھنے والے اچھے علماء مجاہدین طالبان وہاں پہ بیٹے ہیں جن کی آزائیں دنیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے کے ہیں اور ان کا عظم یہ بھی ہے کہ پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمیشہ پاکستان نے ہمیشہ اپنی سرزمین پہ چالیس برس ہم نے مہاجرین کو اپنے سینے دل اور دماغ اور آنکھوں کی پلکوں پہ ہمیشہ ہم نے ان کو بٹھائے رکھا ان کی ہر قسم اخلاقی مورل پولیٹیکل یا جو بھی انسانی معاشی سپورٹ پاکستان نے جاری رکھی میں دنیا سے یہ اپیل کروں گا کہ طالبان اب وہ طالبان نہیں رہے جن کا پچھلے ادوار میں ایک مغرب میں اور یورپ میں امریکہ میں ایک ایسا بیٹھ سا بیٹھ سی تصویر بری تصویر بن گئی تھی اب انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم انسانی حقوق مکمل بحال رکھیں گے خواتین کشرعی پردے کے اندر تمام شعبوں میں وہ جابز کر سکتی ہیں تعلیم تعلیم پہ انہوں نے کافی زور دے رکھا ہے امن و امان پہ وہ زور دے رہے ہیں انہوں نے عدالتی سسٹم ورس پہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو تھوڑا سا ان کو لمبا ٹائم دینا چاہیے وہ بگڑا ہوا ملک تھا افراد تفریح انتشار کا شکار ملک تھا اب اللہ تعالی نے وہاں امن قائم کیا ہے تو میں اسلامی دنیا سے عرب عجم سے پاکستان سے چائنہ سے ریشیا سے اور سعودی عرب سے قطر سے عرب امارات سے افریقہ ایشیا تمام ممالک سے میں اپیل کروں گا امریکہ سے یورپ سے برطانیہ سے کہ وہ ان کو ٹائم دیں امید ہے کہ وہ چند ماہ میں سات آٹھ دس مہینے میں ایک بڑا منظم پرامن سسٹم بنائیں گے نظام بنائیں گے انہوں نے اسلامی حکومت کا اعلان کر دیا اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں یہ تو ہماری بھی جدد جہد ہمارے ہاں ان کے ہاں مجبوری کی حالات میں گن ان کے ہاتھ کی دی لیکن ہمارے ہاں جو ہے تو ووٹ کی پرچی سے علماء اور دینی سیازی جماعتیں ہم جدد جہد رکھتے ہیں عوام کی ذہن سازی کرتے ہیں خانکاؤں سے مدارس سے سکول سے یونیورسٹی سے کالج سے ہم پبلک کے اندر جا کے ہم ذہن سازی کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے تو اسلا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ لگا تھا انیس سنتالیس میں پاکستان خالص اس لئے بنا تھا کہ وہاں پہ اسلامی نظام کا نفاذ ہو سیکولہ رضا اور مختلف قسم کے سسٹم یہاں پہ یہ ہم نے آزمائے ہیں لیکن وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں اب ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے سیاستدانوں کو بھی چاہیے نیشنل قومی لیڈرز کو بھی چاہیے کہ وہ خدارہ اسلام سے دشمنی ترک کریں اور اللہ اور رسول نے جو اسلام کے اندر برکت رکھی ہے شریعت میں اس کو اس ملک کی اعلیٰ پارلیمنٹ میں سینٹ میں قومی سمیل میں چاروں صوبوں میں اور عدالتوں میں تھانوں میں کچھریوں میں نافذ کریں اس کی بڑی سمارات ہوں گی یہاں جو آج دن راہ آپ دیکھتے ہیں ریپ ہوتے ہیں بچوں کے بچوں کے بد امنی ہے مینار پاکستان کی ہے پاکستان کی بیٹی کو چار سو ہمارے نوجوان بائیوکر نوچ رہے ہوتے ہیں یہ کیون سا تہذیب اور تمدن اور کرچرے اسلام نے تو بڑی امان محبت انسانیت حیاء پردہ شرم رکھا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سعودی نظام بھی ہمیں مستقبل میں ختم کرنا پڑے گا اور بینکنگ اسلامی شرعی پاکستان میں ہونی چاہیے اور تمام دینی قومی بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں کو یک جا ہو کے پاکستانی قوم کو ایک سرات مستقیم پر الحمدللہ رواہ ہیں لیکن اس کو مزید سرات مستقیم پر رواہ دوار رکھنے کے لیے قومی قیادت اپنا کردار ادا کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور خصوصاً پاکستان کی حکومت عرب عجم جو دائیں بائیں ہم سائیں وہ سب افغانستان حکومت کو میں افغان کی طالبان حکومت کو تسلیم کریں اس کے ساتھ بڑا فائدہ ہوگا وہاں خانہ جنگی کا رستہ بند ہو جائے گا اور وہاں پہ جو انتشار کی صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اگر عرب عجم اور یورپ مغرب دنیا اور اقوام متحدہ فرض کریں طالبان کی حکومت کو اس لئے تسلیم نہیں کرتی کہ وہ ایک مذہب سے ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے انسانی حقوق پر ڈھاکا ہوگا ان کو آپ موقع دیں اور ان کو آپ تسلیم کریں اس سے دنیا میں امن آئے گا اور جنگوں کے دروازے بند ہوں گے اور جو اسلاح سازی کے کرخانے بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں مزید بانگ دونے چاہیے اسلام تو ہمیشہ فساد کو رت کرتے ہیں فساد اسلام نے کبھی فساد کی طرف لوگوں کی رہنمائی نہ کی کہ فساد فلسرد ہونا چاہیے اور خون بینا چاہیے اسلام سلامتی اور محبت اور آشتی کا مذہب ہے ہم بہارت سے بھی کہتے ہیں کہ بہانے بہانے آپ جنگ پاکستان سے اور دنیا سے نہ چھڑے ہم کشمیر کے مسلمانوں سے آج ازارے غم بھی کرتے ہیں کہ جناب حضرت گیلانی صاحب رحم اللہ لے اس وقت دھوریت کانفرنس کے اور دھوریت تحریک کے ایک بڑے عظیم لیڈر کا انتقال ہو گئے پورا پاکستان آج ان کے ساتھ اس غم میں برابر کا شریک ہے اور ہمیں یقین ہے کہ کشمیریوں کی جدو جہد بھی ہندوستان میں انشاءاللہ افغانیوں کی جدو جہد کی طرح رنگ لائے گی اور فلسطینوں کی جدو جہد انشاءاللہ یہودیوں کے خلاف بیت المقدس شریف کی آزادی کے لیے رنگ لائے گی اور شام اور عرب اور شام عراق اور برما میں بھی ایک دن انشاءاللہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا اور آمن اور سکون ہوگا میں ایک دفعہ پھر پوری دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ طالبان کو آپ موقع دیں انہوں نے میڈیا آزاد کر دیا ہے میڈیا پہ خواتین وہاں پہ انٹریوز طالبان سے انٹریوز لے رہی ہیں اور انہیں نے کوئی ایسا پردہ نہیں رکھا اپنی مرضی سے اگر خاتون برکہ اڑنا چاہے وہ تو ہمارے پاکستان جو خواتین برکہ پہننا چاہتی اپنی مرضی سے چلتی ہیں اور جو صرف ہجاب کرنا چاہتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس وقت افغانستان کی مدد کرنی چاہیے وہ بڑے سفر ہوئے چالیس سال ان پہ تکالیف گزری ہیں پاکستان نے ہمیشہ انسان دوستی کا ثبوت دیا ان کے لئے تورخم اور کوئیٹا بارڈر کے دروازے کھلے رکھے اور ہمیشہ ان کے مریضوں کو ہم نے اپنے ہسپیٹلز میں آنے دیا اور جب بھی ان کو خوراک کی اور جو اجناس ہیں انسانی خوراک کی وہاں تکلیف ہوئی تو پاکستان پاکستان نے اپنے تورخم کے اور کوئیٹا کے راستے اور چمن بارڈر ہمیشہ پاکستان نے کھلا رکھا کہ ان کی مدد کرتی جائے یہ پاکستان پر الزامات ہیں پاکستان کی فوج نے کبھی افغانستان کی جنگ میں انٹریفیرنس نہیں کی میں سمجھتا ہوں اور نہ پاکستان کے اداروی جنسوں نے ان کا اپنے ایک سیاسی مورل پولیٹیکل جو ایک ان کی تحریک سی وہ اٹھی ہوئی تھی اور وہ حق اور باطل کی جنگ وہاں لڑ رہے تھے اپنے ملک کو وہ غلامی سے آزاد کر رہے تھے اور آخر بل آخر امریکہ میں سمجھ بیٹھا کہ میں تو اربو کربو اور ڈالر کا بھی اس سال میں نقصان کر چکا ہوں ریشیا بھی جب بھاگا تو وہ اپنے کروڑوں اربو ڈالر وہاں پہ ہار چکا تھا تو اور وہ ان دونوں کی یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانوں نے ایک بڑی میرومانی کی ہے ایک بڑی طاقتوں کو اپنے ملک سے نکال کے میں سمجھتا ہوں کہ خطے کو جنگوں سے محفوظ بنایا ہے پاکستان کو بھی محفوظ بنایا ہے پاکستان ایک پر امن ملک ہے وہ مستقبل میں سی پیک کے ذریعے گوازر پورٹ کے ذریعے افغانستان کے ساتھ سنڈرل ایشیا کے ساتھ وست ایشیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے اور امن اور محبت کی دعوت ساری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے تو پاکستان پہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور دیگر قوتیں بھیجا الزامات نہ لگائیں پاکستان ایک پر امن ملک ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ بڑی طریقے سے چل رہا ہے اور پاکستانی قوم بھی جو ہے تو وہ انتشار پسند نہیں ہے ہم خود ہمیشہ مظلوم رہے ہیں اور ابھی ہم ہندوستان کی جاریتوں سے اور دنیا پر کی ستر سال سے چورتر سال سے ہم جدوجیت کر رہے ہیں کہ ہم ایک مضبوط ایک قوم بنیں اور پاکستان کو ساری دنیا سے محفوظ رکھیں اور پوری دنیا کے ساتھ تجارت کریں کہ محبت اور امن سے یہاں پر پھیلائے جائے انتشار کے ذریعے نفرت نہ پھیلائے جائے شکریہ دی جنرد دریعہ حروب بھائی کہ ایک کو سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے طالبان آئے اور جس طریقے سے انہوں نے پانچھے ساتھ آٹھ دنوں میں سارہ و انسانوں نے کیمچن کیا تو یہ امریکہ جان امریکہ نے جان کچھ تر ایسے حرار پیدا کی کہ جس طریقے سے یہاں پہ طالبان آئے تاکہ اس تقبل میں ایک وقت پھر یہاں پہ آداد خراب کرنے کا ایک بانہ ان کے پاس ہو ایک تو پھرہ اس پہ بتائیے دوسرا یہ بتائیے کہ چونکہ طالبان آپ لوگوں کے خریب رہے ہیں دورانہ ساتھ کے انشاء جنت ہیں ان میں بہت سے آپ کی مدرسل سے امریک سے لوگ پھنے ہوئے تو کیا انہوں نے آپ سے ابھی جو ان کا ایک بارسل جاری ہے حکومت سانسی کا کیا انہوں نے آپ سے کوئی رہنبائی مانگی ہے آپ سے بتائیے دیکھیں جی ہماری ان سے ہیلو ہائے مبارک بات تک ہوئی ہے قطر کے دفتر میں ٹیلی فون پہ کامل میں مختلف علماء سے لیکن وہ اس وقت اپنے سیاسی سر انہوں نے جھوڑ کے رکھے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں ان کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین اور افغان قوم کی اخلاقی مورل سپورٹ جس کو پولیٹیکل کہتے ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے کی ہے لیکن ہم ان کی سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے لیکن میری معلومات کے مطابق وہاں پہ ہمارے کوڑا خٹا کا کانیہ کی مدرسہ کے کافی علماء فصالہ اور جہیت علماء کو انہوں نے عبوری دور کے لئے وزرابی وہاں پہ وہ لے چکے ہیں اور وہ قابل میں اور مختلف دوبوں میں کام کر رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے مکہ مدینہ قائرہ یونیورسٹی اور ہر جگہ سے وہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں پاکستان کی مختلف یونیورسٹی سے افغانستان کی مختلف یونیورسٹی سے اور باہر دنیا کی ان کو وہ ایڈیسٹ کر رہے ہیں لیکن ہماری جہاں تک آپ کے سوال مجھے تھوڑا تھا اس میں پھر پہلے ہماری سوال یہ تھا کہ کس طریقے سے طالبان آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ 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 بیسے ہی بغالتہ ہے کوئی امریکہ نے ان کو راستہ نہیں دیا امریکہ سال قبل ان کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا اور مولانا سبیلک کی شہادت کے تین ماہ بعد مجھے یاد ہے کہ قطر میں معاہدہ سائن ہو گیا تھا اور ایک راستہ بن گیا تھا تو آج مولانا سب کی شہادت کو بھی تین سال ہونے والے ہیں اور ان کے قطر کے معاہدوں کو بھی کوئی پونے تین سال ہونے والے تھے اس دوران طالبان نے جددجے جاری رکھی وہاں پہ جنگی تھی اور افراد تفرید کی صورتحال تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالبان ڈپلومیسی بھی دنیا سے اور اپنی حالات کی تکالیف سے سیکھ چکے تھے انہوں نے انٹرنل کوئی ڈپلومیسی کی طالبان نے اور تمام گورنرس کو صوبوں کو عوام کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور وہ جان جاتے رہے تو وہاں کے گورنرس سرنڈرز ہوتے رہے وہاں کی پولیس سرنڈر ہوتی رہی فوج سرنڈر ہوتی رہی ان کے ساتھ کسی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے کہنے کے اشارے پہ نہیں تھا امریکہ تو بامر مجبوری گئی تھی جو ٹرمپ کی پالیسی اور تھی آپ نے دیکھا اور جو بائیڈن کی پالیسی اور تھی جو بائیڈن چاہتے تھے کہ میں اپنی قوم کو واپس اپنی قوم میں بیجوں اپنی افواج کو جو یہاں پہ تھک چکی تھی اور اربو کربو ڈالر کا نقصان کر چکی تھی ان کو کہیں اپنی لاشے افغانستان سے اٹھانی پڑی نیٹو افواج کو برطانی افواج کو تو میرے خیال میں انہوں نے بھلا اسی میں سمجھی کہ افغانستان کی تاریخ شاید امریکہ نے دیر سے پڑی کہ یہاں پہ تو ہزاروں سال میں جنگیں ہوتی رہی لیکن انگریز بھی اور اس سے پہلے چنگیز خان ہلاکو خان یہ لوگ وہاں فتح نہیں کر سکتے کبھی افغانستان کو تو اسی میں انہوں نے آفیت جانی کہ وہ اپنے ملک واپس جائیں اور میرے خیال میں امریکہ کو اور دنیا کو طالبان کے انتشار ان کے دور میں ہوتا رہا کرپشن ہوتا رہا جنگیں ہوتی رہیں اب میرے خیال میں افغانستان کی عوام کی سج بوجوے ہے کہ طالبان جو ہیں تو ان تک اپروچ بھی آسان ہے ایزے حکمران حکمران کے ایسیت سے ان تک اپروچ بھی مچت میں حجرے میں اور بازار میں ان سے ملنا بھی آسان ہے ان تک اپنی فریاد دادرسی بھی پہنچائی جا سکتی ہے اور افغانستان کے کرپشن جو پہلے سے غریب پھزا ہوا ملک ہے تین چار پرڈوان کی ٹوٹل آبادی ہے کچھ دنیا میں باہر خط ممالک میں پھیلے ہوئے اور ایک چھوٹا سا رقبہ ہے اس کو کب تک دنیا مظالم کا تختہ مشک بنائے رکھے گی تو میرے خیال میں کہ امریکہ پوری طرح جا چکا ہے مجھے یقین ہے کہ امریکہ نے اگر ایک سیاسی سبق یہاں سے لے لی ہو اور اپنی وعیشت کے نقصان کا سبق تو وہ اپنے خطے تک محدود رہے گا اور مستقبل میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اگر دشمنی ختم کرے اور یہاں پہ بہارت اور مختلف یہودی لابی پاکستان میں انٹرفیرنس نہ کرے بم دماغے نہ کرائے خودکش دماغے نہ کرائے پاکستان کی سیاست میں انتشار نہ پھیلائے ٹارگٹ کلنگ شخصیات کی نہ کرے تو پاکستان پھلے گا پھولے گا اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان افغانستان ایران چائنا ریشیا ایک مضبوط بلاک بننے کی طرف جا رہا ہے جو اپنے مفادات کی جنگ دنیا کے ساتھ لڑے گا تجارت کی جنگ لڑے گا اپنی سیاست کی جنگ لڑے گا اپنی دوستی اور محبت کی جنگ لڑے گا امن کی جنگ لڑے گا ملانا صاحب افغانستان میں اب ایک قومی حکومت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کیا سمجھ رہے ہیں تالیبان اس پر اگری ہوگی اور کیا قومی حکومت بن سکتی ہے پاکستان میں جت رہے ہیں کہ آپ کب دورہ کر رہے ہیں کابل کا دیکھیں جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تالیبان کا داخلی مسئلہ ہے انہوں نے ایک فتح حاصل کی ہے لیکن وہ دنیا کو سن رہی ہے پاکستان بھی ان سے مطالبہ کر رہا ہے ہماری دینی جماعتوں نے بھی ہماری پارٹی جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا سمی علق شہید کی جماعت نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ محبت پیار سے اعتدال سے رہیں اعتدال سے حکومت قائم کریں تو اعتدال کا مطلب ہی ہے کہ اس میں تمام مذہبی مسالک کو اور علماء کو تمام مکاتب فکر کو پولیٹیکل جو وہاں پہ پہلے کے تھے مکاتب فکر اور گروپس تھے تو ان کو بھی خدمت کا آپ افغانستان میں پوری طرح موقع دیں تو اس سے میرے خیال میں زیادہ مستقم ایک سیاسی اسلامی افغانستان کو ہم پھلتا پھولتا دنیا دیکھ سکے گی اور وہاں کسی کو انٹرفیرنس کی میرے خیال میں مداخلت کی جرت بھی آئندہ نہیں ہوگی اگر وہ خود آپس میں ایک قوم ہو کے افغان قوم ایک ملت ہو کے مضبوط ہو جاتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی فائدہ ہے اور ان کے ہمسائے ممالک کو بھی فائدہ ہے اور دنیا کو بھی فائدہ ہے دنیا میں ایک محبت اور امن کا ایک نیا باپ تجارت کا کھل جائے گا اور خونریضی کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں مجھے فی الحال کچھ وقت کے لیے یا رکتا نظر آ رہا ہے اگر دنیا انصاف کرے اقوامتحدہ اوائی سی انسانی حقوق اسلامی حقوق مسلمانوں کی حقوق کو پیچانے تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں دنیا بدل سکتی ہے اگر افغان طالبان کو موقع دیا جائے بیلے مذاکرات کے سلسلے میں آپ کے پارٹی نے کوشش نہیں دی اب پاکستان کا مطالدہ ہے آپ حقوق سے کہ وہ ٹی ٹی پی کو یعنی آپ عملے کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی لحامل ہے دیکھیں ٹی ٹی پی کا مسئلہ اتنا زور شور سے تو میں نہیں سمجھتا کوئی موبائلز میں نے تھوڑی سی ایک دو کلپیں دیکھی ہیں اور اگر اٹھتا بھی ہے تو یہ ہماری پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے پاکستانی وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے اور ساتھ ہی کہ وہ اس چیز پر کنٹرول کرے کوئی ٹی ٹی پی کا گروپ کئی پیدائیں بائنگ بلجستان کے پی کے اکابائل میں کئی ہے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے اگر وہ اپنے پاکستانی ہیں تو ہمارے حکام بالا اور ہمارے انتظامیہ ان سے محبت سے بات چیت کرے ان کو محبت امن کی دعوت دے ان کو سمجھائے ہمارے علماء اکرام مدارس ان کو سمجھائیں کہ یہ وہ وقت نہیں کہ پاکستان میں اسلحہ اٹھا کے پاکستانی افواج پہ پہ یا پاکستانی حکومت یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا پاکستان میں بڑی چیزیں الحمدللہ کافی دفعات اسلامی ہیں کافی چیزیں اگرچہ پاکستان میں انصاف نہیں یہاں بولنے سبی شہید کی طرح عظیم شخص شہید ہوئے جن کا خون بھی رہگا نہیں گیا وہ رنگ لے آیا افغانستان میں کہ ان کے قاتل بھی آج تک ہمارے ہتھیں نہیں چھڑے تو انصاف تو نہیں لیکن انصاف کی جدوجیت ہماری دینی قومی سیاسی جدوجیت ہم پارٹیاں کرتی ہیں وہ طالبان بھی ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہمارے ساتھ جدوجیت کریں ہتھیار رکھیں اور امن کی اور میں افغانستان کی حکومت بار بار لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت کی قیام کے ساتھ اگر کوئی ایسی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور فرض کہیں کوئی سیاسی آواز ہے یا بار گیننگ ہے ایسی آواز ہے تو اس کی طرف خود توجہ کریں اور ان سے بات چیت کریں بات ساری مسائل حل ہوئے اور الحمدللہ وہاں طالبان آلیمان کی ایک جیت ہوئی فتح ہوئی دینی مدارس کے اسلام پسندوں کی فتح ہوئی اور انہوں نے آخر کار ہاتھ ملا لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہمارے بائی بیٹے بچے اگر چیٹی پی کے نام سے کام کرتے تو ان کو چاہیے کہ اپنے لیڈرشپ سے اپنی قیادت سے بات چیز کریں وہ بات قبائل ملک وہ سارے حکمرانوں تک پہنچائیں افواج پاکستان تک پہنچائیں وزارت داخلہ تک پہنچائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کے حکمرانوں تک گورننس تک پہنچ خدا نہ خواستہ ایک مضبوط سٹیٹ ریاست پاکستان خدا نہ خواستہ انتشار کا شکار نہ ہو جس میں ہم اور آپ سب امن اور محبت سے زندگی گزار رہے ہیں اسلام زندہ باد پاکستان پاہ اندہ باد شکریہ